تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماسٹر نے وارٹر ڈرائیگن کو ریکویسٹ کر کے واپس جانے کو کہا تھا اور وہ واپس چلا جاتا ہے جس کے بعد ماسٹر بھی واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سب لوگ ماسٹر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ماسٹر بہت زیادہ پاورفل ہیں جس کے بعد کلاوڈ مانٹین کا ماسٹر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ ہے وہ ان لوگوں کو ایک بہت ہی پاورفل میرر دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرر اسی کو ملے گا جو کہ فائنل میں آئے گا اور فائنل جیتے گا تو میدان میں کھڑے سبھی لوگ اس میرر کو پیچان جاتے ہیں کہ یہ تو ایکسلنٹس ہے اور پھر لی شاو فین کو بتاتا ہے کہ یہ ایکسلنٹس ہے جو کہ بہت ہی پاورفل ہے اس میں کسی بھی اٹیک کو ریفلیکٹ کرنے کی پاورس ہوتی ہیں اور پھر کلاوڈ ماؤنٹین کا ماسٹر کہتا ہے کہ ہم نے آپ سب لوگوں کو پیرز میں ڈیوائٹ کر دیا ہے اور ان لوگوں نے ٹوٹل سکسٹی تھری پیرز بنایا تھے مگر جس کا سکسٹی فور تھا اس کے پاس کوئی بھی پیر نہیں تھا اس لیے وہ ڈائریکٹ لی سیکنڈ راؤنڈ میں جا سکتا تھا تو ماسٹر ان سبھی بولز کو ہوا میں اوپر اچھال دیتے ہیں اور پھر سبھی ڈیسپلز ان بولز کو کیچ کرنے کے لیے جمپ لگاتے ہیں اور سب لوگ ایک ایک بول کیچ کرتے ہیں مگر پھر ایک بول شاو فین کے پاس آ کر گرتی ہے تو شاو فین اس بول کو دیکھ کر اس کی طرف آتا ہے اور اس بول کو اٹھا لیتا ہے اور اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں اس کا نمبر ون آیا ہوتا ہے تو ماسٹر سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جتنی بھی چٹس ہیں ان میں سے ایک چٹ ایسی ہے جس کا کوئی بھی پیر نہیں ہوگا اور وہ نمبر ون چٹ ہوگی اور اس چٹ والے کو ڈائریکٹلی پروموٹ کر کے سیکنڈ راؤن میں بھیجا جائے گا یہ سن کر سب لوگ بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں اور اپنے چٹس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں مگر پھر جب شاو فین اپنے چٹس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ ماسٹر سے کہتا ہے کہ نمبر ون میرے پاس ہے تمہارا پیر بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی ایکسٹرا ڈیسپل نہیں ہے اس لیے ہم تمہیں پروموٹ کر کے ڈائریکٹلی سیکنڈ راؤن میں بھیج رہے ہیں تو یہ سن کر ماسٹر زونگ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ خوشی میں کھڑے ہو کر چلانے لگتے ہیں مگر پھر وہ دوسرے ماسٹرز کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ شاو فین کا نام سیکنڈ راؤن کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسری طرف فرسٹ راؤن میں ہم لوگ لی کو دیکھتے ہیں لی ڈیزو فین کے ایک ڈیسپل سے لڑتا ہے جو کہ بہت ہی ویک تھا تو لی اسے اپنے ایک وار سے ہی پیچھے ہٹا دیتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے دیزو فین کے بہت سارے ڈیسپلز ہارنا شروع ہو جاتے ہیں جس پر ماسٹرز کو بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے مگر دوسری طرف لوو اپنا میچ بہت ہی آسانی سے جیز جاتا ہے جسے دیکھ کر سسٹر ٹیان بہت ہی خوش ہونے لگتی ہے اور پھر اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے جو بھی پاورفل ڈیسپلز سے وہ اپنے فرسٹ راؤن بہت ہی آسانی سے جیز جاتے ہیں اور آخر میں باری آتی ہے سسٹر ٹیان کی سسٹر ٹیان کو شین ٹیانڈو سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور بہت ہی غصے والا بھی تو سینئر سونگ اپنی بین کو سمجھاتا ہے کہ اسے انڈرسٹیمیٹ کرنے کی غلطی بلکل بھی مت کرنا وہ دونوں ہی میدان میں آ جاتے ہیں جس کے بعد سسٹر ٹیان اسے اپنا انٹروڈکشن کراتی ہے مگر وہ اپنی فنگر سے کچھ پیل کریٹ کرتا ہے جس سے وہاں پر زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت سارے پتھر بہار آ جاتے ہیں اور وہ ان پتھروں سے سسٹر ٹیان پر اٹیک کر دیتا ہے مگر سسٹر ٹیان اسے ڈوج کرتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی دوبارہ سے ان پتھروں سے اٹیک کرتا ہے تو سسٹر ٹیان بہت ہی تیزی سے پتھروں کو ڈوج کرتے ہوئے سیدھا اس کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچ جاتی ہے تو وہ بہت سارے پتھروں کو اپنے شیلڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے جس سے وہ سسٹر کو پیچھے اٹھا دیتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لی کو لی شاو فین کے پاس آتا ہے اور اس سے دوبارہ سے منکی کے بارے میں پوچھتا ہے مگر زینگ اسے جواب دینے کے بجے اپنی سسٹر کی فائٹ کو دیکھتا ہے اس کی سسٹر بہت ہی اچھے سے فائٹ کر رہی تھی اور شین ٹیانڈو کو کڑی ٹکر دے رہی تھی تو لی شاو فین کو سمجھاتا ہے کہ شین ٹیانڈو بس ان پتھروں کے ذریعے ہی اٹیک کر سکتا ہے اس لیے تمہاری سسٹر کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو شاو فین لی کی باتوں سے تنگ آ کر وہاں سے جانے لگتا ہے مگر لی بھی اس کا پیچھے نہیں چھوڑتا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس تین ٹانگوں والا ریبٹ ہے کیا تم اس کے بدلے وہ منکی ایکسچینج کرنا چاہوگے تو شاو فین اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے مگر لی پھر بھی ہار نہیں مانتا وہ اسے بنانے کی کوشش کرتا ہے اسے جکڑ لیتا ہے اور وہ سسٹر پتھروں میں اب بند ہو چکی تھی وہ ہل بھی نہیں پاتی تو شین ٹینڈو اپنی سوڈ نکالتا ہے اور اس کے سامنے را کر کہتا ہے کہ سسٹر اب ہار مان لو مگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں شاو فین کے ریلے کو وہ پھر سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے انرجی باہر نکلتی ہے جس سے سسٹر ٹین کے چاروں طرف پتھر وہ سارے کے سارے ڈسٹروئے ہو جاتے ہیں جس پر شین ٹینڈو کو بھی بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے اور سسٹر ٹین اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور پتھر اٹھا کر سیدھا شین ٹینڈو کی طرف پھیکتی ہے مگر وہ اسے آسانی سے ڈوج کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سسٹر ٹین اپنے میجیکل کلوت کا استعمال کر کر اس پر اٹیک کرتی جاتی ہے تو شین ٹینڈو پھر سے اس پر دو پتھر پھینکتا ہے جسے وہ بہت آسانی سے پکڑ لیتی ہے اور انہیں گول گول گھوماتے ہوئے سیدھا اس پر اٹیک کرتی ہے جس سے شینڈ بال بال بچتا ہے مگر پھر وہ اپنے ایک اٹیک سے اسے گرا دیتی ہے اور پھر اس پر اپنے میجیکل کلوت سے اٹیک کرتی ہے مگر شینڈ بھی ہار مارنے والا نہیں تھا وہ نیچے گرنے کے باوجود بھی اسے بہت ہی آسانی سے بلوک کر رہا تھا تو سسٹر ٹینڈ اپنے میجیکل کلوت سے اسے چاروں طرف سے جکڑ لیتی ہے جسے دیکھ کر لی کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کمال ہے تمہاری سسٹر تو بہت ہی زیادہ سکلفل ہے یہ کہنے کے بعد وہ اسے ایک بک دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک پیرلیس آرفن ہے اس بک کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو شاو فین کہتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ قیمتی بک ہے میں اسے نہیں رکھ سکتا وہ اسے بک واپس دیتا ہے مگر لی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم اسے رکھ لو تو شاو فین اسے وہ بک لیتا ہے اور اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سب لوگ خوش ہونے لگتے ہیں کیونکہ سسٹر ٹیان اپنا میچ جیت جاتی ہے اور ڈیزو فین کے ڈیسیپل کہتے ہیں کہ اس بار ڈیزو فین فیملی کو سسٹر ٹیان پر بہت زیادہ پراؤڈ ہوگا اور سسٹر ٹیان اپنا میچ جیتنے کے بعد شاو فین کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا تم میری تعریف نہیں کروگے تو شاو فین اس کی تعریف کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکت آتا ہے جس پر سسٹر کو گصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے تو مجھ سے ڈانٹ کھانا چاہتے ہو شاید تم نے مجھے کامپٹیشن کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تو شاو فین اس کی جھوٹی موٹی تعریفیں کرنے لگتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ آخری سے کیا بات ہے تم کچھ تو ضرور چھپا رہے ہو تو وہ دونا بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسری طرف ایک گراؤنڈ میں ایک اور میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس پر لی شاو فین کے پاس آتا ہے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہی خوبصورت لڑکی دکھائے جاتی ہے جس کے پاس ایک بہت ہی پاورفل سوڈ ہوتی ہے اس لڑکی کے سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے جو کہ اس کا اپوننٹ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی پاورفل لگ رہا تھا جس کے بعد یہ اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے